جب ہوئیسلہ خاندان کے ایک کانٹریبوشنز کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے سورسز کے ذریعے کہ ہوئیسلہ ڈائنسٹی کے اندر رانیوں کو آرڈر دینے کا بہت بڑا اختیار اور آثوریٹی تھی رانیوں کے پاس پاور تھا مہارانیوں کے پاس پاور زیادہ ہوا کرتا تھا ان کے آرڈرز زیادہ مانے جاتے تھے اس کے علاوہ حکومت میں حکومت کو فلوینٹلی آرام سے آگے بڑھانے کے لیے دیہاتوں میں اور سٹیز میں ناروز بنائے گئے نارو این وشائیس نارو یعنی یہ بھی کمیٹی ہے نارو ایک کمیٹی ہے اور وشائیس ایک کمیٹی ہے جو بڑے بڑے سٹیز پر نگرانی رکھتی تھی بڑے بڑے سٹیز پر پر ورک کرتی تھی نارو وہ کمیٹی ہے جو دیہاتوں میں نگرانی رکھتی تھی دیہاتوں میں حکومت کرتی تھی اور ویلیج کے اندر گوورنمنٹ کے اوفیسرز بھی ریپیزنٹیٹیوز بھی آتے تھے ہیں بادشاہ کی طرف سے بھی آدمی بادشاہ کے آدمی آتے ہیں بادشاہ کے لوگ آتے ہیں جنہیں گوڑا کہا جاتا تھا شانو بھوکا کہا جاتا تھا اور تلاوارا کہا جاتا تھا ان کے پورٹ کے حساب سے ان کے الگ الگ نام تھے ان کے پورٹ کے حساب سے ان کے پورٹ کے الگ الگ نام تھے کسی کو گوڑا کہا جاتا تھا کسی کو شانو بھوکا کہا جاتا تھا کسی کو تلاوارا کہا جاتا تھا یہ جو ہے اس طرح حکومت چلتی تھی کہ دیہاتوں میں اور کھیڑے گاؤں میں اور سٹیز میں کمیٹیز بنا دیئے گئے تھے آفیسرز جاتے انسپیکشن کرتے تمام آمیلات صحیح چل رہے ہیں یا نہیں ہر ایک کی ضروریات ہو رہی ہے یا نہیں کسی گھر میں کسی گھر میں کسی خاندان میں کسی کسی ایریا میں پانی کی لائٹ کی کمی وغیرہ تو نہیں کسی ایریا میں روڈ کی سڑک کی رینج وغیرہ کی کمی تو نہیں ہے یہ سارے چیزیں بادشاہ کے آفیسرز آ کر انسپیکشن کر کے جاتے تھے اور انہوں نے ایگری کلچر چونکہ بہت بڑا ان کے کاروبار کا ذریعہ تھا تو اگری کلچر کو جو ہے انکریش کرنے کے لئے اگری کلچر کے فیلڈ میں زیادہ برچڑ کے انہوں نے حصہ لیا انہوں نے بادشاہوں نے کسی حصہ لیا اگری کلچر کو ترقی دینے کے لئے دیولپ کرنے کے لئے انہوں نے بہت سارے لیکس بہت سارے تالابیں بنائیں تالاب بہت بڑے بڑے تالاب بنائیں جیسے کہ شانتی ساگرہ تالاب اور بلالہ رایا سمودرہ تالاب اور وشنو سمودرہ تالاب اس طرح اندہ سٹیز دیر یوز تو بی گلت اماؤنگ پیپلس فالوینڈی کرنی پہلیز اور ٹیکس کی بات آئے تو زمین کے اوپر پوپٹی کے اوپر جائدار کے اوپر بادشاہ ٹیکس کلیکٹ کیا کرتا تھا بادشاہ پروپرٹی کے اوپر ٹیکس کلیکٹ کیا کرتا تھا لینڈ کے اوپر جیسے کہ کھیتی باڑی کا لینڈ ہے یا پھر آپ کے بلوٹس وغیرہ ہے یا پھر آپ کے کھلی زمین ہے اس سارے زمین پر ٹیکس جو ہے بادشاہ کلیکٹ کیا کرتا تھا یہ انکم پر سورس تھا بادشاہ کے لیے اس کے علاوہ خوشلہ ڈینیشٹی میں ایک خاص بات کیا تھی کہ بادشاہ کی حفاظت کیلئی ایک کمیٹی تھی ہوتی تھی گارڈ کی یعنی باڈی گارڈ کی کمیٹی ہوتی تھی چارش یہ باڈی گارڈ بادشاہ کی پھرپاسٹ کیلئی ہمیشہ بادشاہ کی حضراب گارڈ رہا کرتے تھے ان کو گروڑا کہا جاتا ہے گروڑا team of the گارڈ to protect the king team of the گارڈ to give the security to the king ان کا نام تھا گروڑا ان میں خاصیت یہ تھی یہ سب سے خاص ریواد سب سے خاص طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جس بادشاہ کی حفاظت کے لوگ کرتے ہیں جس بادشاہ کی یہ باڈی گارڈ رہتے تھے اگر وہ بادشاہ مر گیا تو یہ سارے باڈی گارڈ اپنے آپ کو کتھ کشی کر لیتے تھے ہاں یہ خاص بات تھی جو جتنے باڈی گارڈ ہیں وہ باڈی گارڈ جس بادشاہ کی باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے اگر وہ بادشاہ خدرتی طور پر مر گیا اسے موت آ گئی اور وہ مر گیا تو اس بادشاہ کی جس میں باڈی گارڈ سوا کرتے تھے ریواج یہ تھا کہ وہ باڈی گارڈ اس بادشاہ کے مدنے پر اپنے جیون کو سیکریپائز کرتے اپنے آپ کو خودکشی کر لیتے یہ ایک ریواج تھا اس کے علاوہ ایڈیوکیشن کے جب بات کریں گے تو ہویسرہ ڈائنسٹی کے بادشاہ ہونے ایڈیوکیشن کے لیے اپنے حکومت کے سٹورنٹس کے اپنی حکومت کے اندر بچوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کے لیے بہت سارے ایڈیوکیشن سینٹرز کھولے ہیں جیسا کہ میلو کوٹے پر میلو کوٹے جو کہ ایک شہر کا نام ہے میلو کوٹے آج بھی وہ شہر ہے سالے گاہ میں سلاہ گاہ میں عراسی کے رہے اور الگ الگ اس کے علاوہ دوسرے دوسرے گیہاتوں میں دوسرے دوسرے منڈل میں انہوں نے ایڈیوکیشن سینٹرز اوپن کی اس ایڈیوکیشن سینٹرز میں انہوں نے کیا کرتے تھے ویداز پر ویدہ شاسترہ پر کنڈا لٹریچر پر بچوں کو ایڈیوکیٹ کرتے تھے چونکہ یہ لوگ کنڈاڈاگا میں حکومت کر رہے تو اسی لئے یہ لوگ کنڈا پر بہت زیادہ فوکس کرتے تھے کنڈا میں بہت بڑے بڑے کتابیں ان کے دور میں لکھی گئیں بیسے کہ کچھ تھوڑے رائٹرز کے نام یا کہ میں آپ کو بتاؤں گا رودرہ بھٹا یہ بہت بڑے رائٹر ہے انہوں نے کیا لکھا جگنناتا ویجایا جگنناتا ویجایا جگننات ایک بادشاہ کا نام ہے اس بادشاہ نے اپنے بادشاہی دور میں کس طرح کتنے سکسس حاصل کی کتنے کامیابیاں حاصل کی اس کے ٹاپک پہ یہ ایک بک لکھا رودرہ بھٹا نے اس کا نام ہے جگنناتا ویجایا اس کے علاوہ بہت بڑا ایک پویٹ ہے جس کا نام ہے جنہ یہ پویٹ نے ایک پویم کی کتاب لکھی اس کا نام ہے یشو درہ چلیت یشو درہ بھی ایک بادشاہ ہے ایک بہت بڑا ایمتیرر گزرا ہے بہت بڑا پولیٹیکل لیڈر گزرا ہے اس کے بائیو گراسی پر اس نے ایک بک لکھی اس کا نام ہے یشو درہ چلیت اسی طرح ہری ہرہ بھی ایک بہت بڑے پویٹ ہے یہ سارے فیمس پویٹس ہیں جو بادشاہ کے محلے پہ ہمیشہ رہا کرتے تھے ہری ہرہ بھی ایک پویٹ ہے جنہوں نے لکھا چمپو چمپو پویم ان کی پویم کا نام ہے گریجا کالیا چمپو ایک پویم کا سٹائل ہے پویم کے بہت سارے چمپو بھی ایک پویم لکھی گئی جس کا نام ہے گریجا کالیا اور پویم لکھنے والی پویٹ کو انہیں ہری ہرا ہری ہرا پویٹ ہے جنہوں نے گریجا کالیا ایک پویم لکھی اسی طرح راگا ونکا یہ بھی ایک بہت بڑے پویٹ ہے انہوں نے بک لکھی حریش چندرہ کابیا یہ بک کنیڈا میں ہے بہت انفارمیشن والی بک ہے بہت نولیجیبل بک ہے اس بک کو لکھا کس نے راگا ونکا نے راگا ونکا یہ رائٹر ہیں انہوں نے بک آتھرائز کیا حریش چندرہ کابیا اسی طرح کیشی راجہ یہ بہت بڑے رائٹر ہیں انہوں نے لکھا شبدہ منی درپنا شبدہ منی درپنا یہ کنیڈا میں بک ہے کنیڈا کی رائٹنگز ہے یہ بک بہت مشہور ہوئی ان کے دور میں ان کے رائٹر ہے کیشی راجہ صرف کنیڈا میں نہیں اس کے ساتھ سانسکریٹ میں بھی بہت سارے یادگار بکس لکھے گئے جیسے کہ شری بھاسیا یہ سانسکریٹ کی بھوک ہے یہ بک لکھنے والی کون ہے رامانوجا چاریا اور اس کے علاوہ پرشا بھٹا یہ بھی سانسکریٹ کے بہت بڑے رائٹر ہیں انہوں نے کونسے بک لکھیں شری گناہ رتنا کوشا یہ سانسکریٹ میں لکھی بھوک ہے اس کے رائٹر ہے پرشاہ بھٹا یہ بہت بڑے رائٹر ہیں بہت مشہور رائٹر ہیں انہوں نے بک لکھیں شری گناہ رتنا کوشا اس کے علاوہ ہوئی سالہ خاندان کے ڈائنسٹری کے دور میں الگ الگ ریلیجنس پر جیسے کہ بھدیزم جائنیزم شائیویزم ویشنایویزم ویرہ شائیویزم شری ویشنایویزم یہ سارے ریلیجنس کو اُبھارا جاتا تھا یہ سارے ریلیجنس کو ایکسپینڈ کیا جاتا تھا یہ سارے ریلیجنس کو فالو کیا جاتا تھا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جائنیزم فالو کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بھدیزم فالو کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو شائیویزم فالو کرتے تھے اسی طرح ویشنایویزم بھی فالو کرنے والے لوگ تھے ویراشائی ویسم اور شریع ویشنویسم بھی فالو کرنے والے بہت سے ارلے لوگ ٹھوئی سالہ ڈائنسٹی میں رہتے تھے آرکیٹرکچر کی جب بات کریں گے تو دوسرے بادشاہوں کی طرح انہیں بڑے بڑے ٹیمپس بنانے کا شوق تھا